السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں کل عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ جس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے اور عمران خان نے لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ سراہیتیں بخشی ہیں اور میں اسلام کا سکولر تو نہیں لیکن میں نے اپنا سب کچھ اپنی زندگی سے سیکھا ہے جو انقلاب اللہ کے نبی لے کر آئے وہ ایسا دنیا میں کبھی نہیں آیا بغیرہ بغیرہ اور عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سہولت کارو نے ہمیں غلام سمجھ کے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا ہے میرے گھر پر حملہ کیا گیا اب علی امین گنڈا پر کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم غلام ہیں اور ہم سب رہنما ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں عمران خان نے کہا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو آزماتیں نہیں جس کی بڑی وجہ خوف ہے لیڈر خوف زدہ نہیں ہوتا بزدل آدمی لیڈر نہیں ہوتا نواز شریف بن جاتا ہے یہ انہیں پھپتی کسی یا ایک اس کو سمجھتا ہوں کہ اپنی عادت سے مجبور انہیں یہ ساتھ نتھی کر دیا اپنی بزدلی کو نواز شریف کے ساتھ اور اس کے جواب میں بہت شور ہوا جوابہ غزل مسلم لیگ نون کی قیادت نے عمران خان کے اس بیان کو آڑے حتم لیا اور خصوصا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی لابی فرمز کے غلام حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بزدل وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چارپائی کے نیچے چھپ جائے اور اقتدار کی خاطر اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے آزادی کی جنگ لڑنے والا پہلا بزدل ہے جو کالے ڈبے مو پر پہن کر بہر لکلتے ہیں اب اصل میں اس کی اوپر بہت لے دے ہوئی ہے اور یہ خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ سب اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گگل دے دیتے ہیں جس پر پھر جب رییکشن آتا ہے تو بڑا پی ٹی آئی کی طرف سے تل ملانا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کو وہ برداشت پھر نہیں کرتے اب اصل میں میں تو جناب محترم عمران خان صاحب اور ان کے تمام ہوائرین اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ یاد رکھیں کہ لیڈر کی پہچان اس کا قدھ کٹ نہیں ہوتا لبو لہجہ نہیں ہوتا وجی شخصیت نہیں ہوتی اس کا نام نصب یا بینلقوامی شورت نہیں ہوتی لیکن قوم کے مشکل وقت میں اس کی قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے بیسیکلی اور اس کی سخت فیصلے معاملہ فہمی منطقی دعوے اور پہادری اسے لیڈر بناتے ہیں رہبر کی رہبری اس وقت پر کھی جاتی ہے جب قوم کے سامنے کئی راستے ہوں اور سیدھا راستہ صرف ایک ایسا لیڈر جانتا ہو تو تاریخ کا رخ موندے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے مواقع آئے جو سیاسی رہنماؤں پر آزمائش بن کر ان کی کارکردگی پر سوالیاں نشان سبت کر گئے مائی 1988 کسی کو یاد نہیں ہوگا پاکستان کی لیڈرشپ پر ایک سخت آزمائش کا وقت آ چکا تھا وہ سخت آزمائش ان کے سامنے تھی کہ ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے تجربات کے بعد پاکستان اس کے مقابلے میں دھماکے کرے یا پھر بین الاقوامی دباؤ میں آ کر اپنے معاملات کو درست کرے تو اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف پر بھی یہ آزمائش کری تھی دوستو جب امریکہ کا سخت دباؤ تھا کیونکہ انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ پاکستان انڈیا کے ایٹمی تجربے کا تجربات کا مؤثر ترین جواب دے گا اور وہ سٹک آن ٹیلٹ کی وہی پاولیسی جو ہمیشہ وہ استعمال کرتا رہا ہے تیسری دنیا کے ممالک کے لیے یا ہر قوم کے لیے تو پاکستان کو اسی کیٹ اینڈ سٹک کی پاولیسی کے تحت مسلسل دباؤ میں رکھا ہوا تھا پاکستان کی تقریباً تمام عسکری معاشی سیاسی سیبل لیڈرشپ نواز شریف کو باور کروا رہی تھی کہ نتائج حضور اس پر بڑے بیانک ہو سکتے ہیں لیکن یہی میاں نواز شریف قوم کے سامنے سرخ روح ہو کر نکلے ایٹمی دھماکے کر دیئے یہ الگ بیعت ہے کہ نتائج کیا نکلے لیکن نواز شریف اگر بزدل رہنما ہوتا تو اس دن بین لقواموں قوتوں کے سامنے دھیر ہو جاتا لیڈر ہر انسان وہ انسان ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنی ذیمہ داری کو محسوس کرے اپنے حصے کا کام کرے لیڈر ایسے حالات میں تو نہ مبالغہ آ رہی نہ قیاس آ رہی اور جھوٹ سے کام لیتا ہے بلکہ وہ اپنے لوگوں کو حقائق سے بروقت آگاہ کرتا رہتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں میں ہمت اور وہ ورولہ پیدا کرنے کی صراحیت رکھتا ہے جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کے لیے درکار ہوتی ہے قوموں کو اور اس کا سب سے بہترین اظہار آپ کی پرفارمنس اس لیڈرشپ کی پرفارمنس ہوتی ہے اور اسے وقتوں میں یا باتوں سے زیادہ جب آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف باتوں سے کام نہیں جلا کرتا آپ اگر آپ وزارت اظمہ سے فارغ ہو گیا اور یہ کہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے آپ فیصلہ کرنے سے آ رہی تھے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں جب آپ آج بھی آپ کو یاد ہوگا ظرفکار علی بھٹو کو جب عجوب خان کی خلاف تاریخ چلی اور اسی ناصر باغ لاہور سے ان کو گرفتار کیا گیا تو شنید ہے بہت سے لوگوں میں پجے بتایا ایک ایش پی صاحب ہوا کرتے تھے ریٹائرل اس دور میں وہ ڈی ایس پی تھے تو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو پکڑ کر دب ڈیٹین کیا گیا تو چگویں چھوڑ دیئے گئے تھے بھٹو نے تو عجوب خان کے خلاف سامنے نہ جھگایا نا وہ کھڑا رہا اور یہی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ لیڈرشپ کا جھک جانا ان کا چار پائی کے نیچے چھپ جانا اپنے آپ کو گرفتاری سے محفوظ کرنے کے لیے ہیلے بہانے تراش کرنا حوصلہ نہیں بخشتا قوموں کو حوصلہ نے اپنی قوم کو ہی نہیں بلکہ اپنی پارلٹی کے کارکونان کے لیے بھی وہ حوصلہ مند بات نہیں ہوا کرتی لیڈرشپ میں سب سے پہلے آپ نے ہر اول کا دستہ بننا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے آگے جانا ہوتا ہے آپ کا انیشیٹیف لیا ہوا لیا ہوا کوئی بھی ایکشن آپ پہ پہلے لیا اٹھایا ہوا قدم آپ کی فارورز کو آپ لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے آپ خود تو بنی گالا میں یا زمان پارک میں کے محل میں یا گھر میں چھپ جائیں اور خود ائر کلیشنز کمروں میں اور وہاں ایسے ایسے آلات بھی آپ نے لگا رکھی ہے جہاں ہوا جو ہے پیروفائی ہو کے اندر آتی ہے اور آنسو گیس کی ذکب میں وہ آپ کے کارکونان تھے آپ ان کے سامنے نہیں کھڑے رہے وہاں کارکونان جب مارے کھا رہے تھے یا مار رہے تھے پولیس کو یا ریاست کے سامنے آپ کے حکم پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ تو سامنے نہیں ہوئے تھے آپ کو تو ایک انگلی بھی گنی لگی آپ کو کسی نے ٹیڑیا آکھ سے بھی نہ دیکھا اور اب آپ یہ کہے کہ جناب لیڈرشپ بہادر ہو میں بہادر ہو نہیں حضور ایسا نہیں ہے جھوٹ مت بولیں آپ ایک بزدل انسان ہیں وہ اس لیے بزدل ہیں صرف باتوں سے نہیں ہوا کرتی لیڈرشپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ آپ کے سینے میں شہر کا دل لے کر پیدا ہوتا ہے ایک بہت بڑا مرد کا دل لے کر پیدا ہوتا ہے بھٹو تھا سرمت جگایا پھانسی پہ چڑ گیا صدام حسین تھا یہ اگرچہ یہ علیدہ بات ہے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ یہ علیدہ بات ہے یہ موضوع علیدہ ہے لیکن آپ نے بزدلی اور اس کی بات کی اور بزدلی اور اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے فیصلہ کر رکھا تھا سپریم کورٹ نے تمام فیصلے کر رکھے تھے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سزا بھگتنے کے لیے ائرپورٹ پر اتر آیا جانتا تھا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے سامنے وہ آج بھی جب وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ تو بھول سکتا ہوں لیکن میری بیٹی کو میرے سامنے جب گرفتار کیا گیا تو وہ ملمات وہ کر میں اپنی فراموش کر سکتا ہوں آپ نے ہر وہ کام کیا جو ایک سطحی لیول کا آدمی کسی اپنے مخالف کے لیے کرتا ہے جسا کوئی اصول نہیں ہوتا بہادر آدمی بزدل نہیں ہوتا کمینہ صفت نہیں ہوتا بہادر بہادروں کی طرح ڈیل کرتا ہے